دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی کو ایک مہان بلے باز مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتیہ کھلاریوں نے بھارت پاکستان کے اتحاسی مقابلے میں اپنے خوفناک پردرشن سے پاکستان کی ٹیم کو چاروں کھانے چھت کر بھارتیہ ٹیم کا سینہ گرم سے چوڑا کر دیا تو اسی کے بعد بھارتیہ کھلاریوں کی پتنیوں نے ان کے اس شاندھار پردرشن کو لے کر کئی چوکانے والے بیان دیئے ہیں جسے سن کر آپ کے بھی کانوں پر یقین کرنا آپ کو مشکل ہو جائے گا تو آخر کار کیا کہا ہے انہوں نے اور کس نے دیا ہے بھارت پاکستان کی اس ایدیہاسک جیت پر بیان اسے جاننے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دے گئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاردک پانڈے اور ویرات کولی میں سے کون ہے بہتر بلے باز ہمیں نیچے دیئے گے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک ساسے تھما دینے والے مقابلے میں بھارتیہ گیندبازوں کی آگ گلتی ہوئی گیندوں کے آگے پاکستانی بلے باز بے بس نظر آئے تو وہی پر چیز کرتے ہوئے ہاردک پانڈے اور رویندر جڑے جانے اپنے بلے سے پاکستانی کے ان بازوں کو ایسا درد دیا جیسے پاکستانی ورشوں تک نہیں بھلا پائیں گے اور ہاردک نے میچ کے آخری اوور میں بہندر سنگھ دھونی کے انداز میں چھکا لگا کر بھارتیہ ٹیم کو ایک شاندار جیت دلائی اس بہت خطرناک مقابلے کے بعد پوری دنیا بھارتیہ ٹیم کے پردرشن کی تعریف کر رہی ہے تو وہی پر اس میچ کے ہیرو رہے بھونیشور کمار کی پتنی نوپور نے اس میچ کو لے کر بے حدی چوکانے والا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آج اس ایدیاسک مقابلے میں سبھی کھلاڑیوں نے بے حدی شاندار پردرشن کیا اور پاکستان کو اس مقابلے میں ہار کا سواج شکھایا جہاں پر شروع میں بھونیشور نے اپنی آگ اگلتی ہوئی گیندوں سے پاکستان کے بلے بازوں کو چکر مڈال دیا اور شروعات میں ہی پاکستان کے بلے بازی کمر توڑنی شروع کر دی تو وہی بعد میں انہوں نے شاندار اس پیلک میں پاکستان کو بہت کم سکور پر روپ دیا جس کے بعد بھارتی بلے بازوں نے سٹار گیٹ کو آسانی سے اچھیب کر اس مہا مقابلے میں ہمارے دیش کو وجہ دلائی اور میں سبھی کو ان کی جیت کے لیے بدھائی دینا چاہتی ہوں ساتھ ہی انہیں آنے والے مقابلوں کے لیے شب کام نائے بھی دیتی ہو تو وہی پر اس میچ میں بھارت کی جیت کے ہیرو رہے ہاردک پانڈیا کی پتنی نتاشا نے بھی بھارتیے ٹیم کو بدھائی دیتے ہوئے اپنے پتی ہاردک پانڈیا کو لے کر ایک ایسی ڈپپنی کری ہے جسے سن کر آپ کو اپنے کانوں پر بھروسہ کرنا مشکل ہو جائے گا نتاشا نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ ہمیشہ ٹکر کے مقابلے دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اس بار ہماری ٹیم نے بے حدی شاندار پردرشن کیا جس میں پاکستان کی ٹیم تو دور دور تک اس میچ میں کہیں نظر ہی نہیں آئی اور ہاردک نے اس میچ میں واپسی کرتے ہوئے جیسا پردرشن کیا ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے ہاردک اس میچ میں پہلے بہت زیادہ نروز تھے کیونکہ وہ لمبے سمی کے بعد اپنی انجری سے واپس کر رہے تھے اور انہیں اپنی فارم پرفارمنس کی بہت چنتا تھی اسی کو لے کر وہ کئی راتوں سے سو بھی نہیں پائے تھے لیکن اب میں بہت خوش ہوں کی انہوں نے اس احتیازک مقابلے میں اتنا شاندار پردرشن کر بھارت کو مقابلے میں جیت دلائی اور من آف دا میچ کا ایوارڈ پرابت کیا میں انہیں بہت بہت بدھائی دینا چاہتی ہوں اور ساتھ ہی بھارتی ٹیم کو اپنے آنے والے میچوں کے لیے شب کام نائے بھی دینا چاہتی ہوں ان دونوں کے علاوہ ویرات کھولی کی پتنی انوشکا شرما نے بھی ویرات اور ہاردک کو ان کے شاندار پردرشن کے لیے بدائیاں دی ہیں انوشکا نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کھیلا جانے والا ہر مقابلہ احتیازک ہوتا ہے اور آج ہمیں ایسا ہی مقابلہ دیکھنے کو ملا جس میں بھارتی کھلاڑیوں نے شروع سے ہی پاکستان پر دباؤ بنا کر رکھا اور انت میں اپنے بلیبازوں کے شاندار پردرشن سے پاکستان کو ایک بار پھر سے میدان میں چھت کر اپنی ہار کا بدلہ لے لیا بھارت کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ویرات اپنے فارم میں واپسی کر چکے ہیں اور ان کی بلیباز یہ درشاتی ہے کہ آنے والا سمیں ان کا ہونے والا ہے اور دنیا کی کرکیٹ کھیلنے والی ہر ٹیم کو ان سے سافدان ہو جانا چاہیے کیونکہ کنگ نے واپسی کر لی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس ایشیا کپ میں ویرات کولی شتک لگا پائیں گے یا نہیں ہمیں اپنی رائے نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دھنیواد